اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری بھی اللہ سے دعا ہے کہ آپ صحیح سلامت رہیں ہمارا جوائج کا موضوع ہے وہ ہے مولی عبدالحق کا لکھا ہوا خاکہ جو حالی کے مطلق ہے مولانا عطا فحسن حالی کے مطلق انہوں نے لکھا ہے تو اس خاکے میں مولی عبدالحق لکھتے ہیں فرماتے ہیں مجھے اپنے زمانے کے نام ورعصاب اور قوم کے بڑے شخصوں سے ملنے کا اعتفاق ہوا ہے لیکن مولانا عطا فحسن حالی جیسے پاک صیرت اور خسائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا یعنی مولوی عبدالحق فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے زمانے کے بہت سے نامی گرامی یا قوم کے جو بڑے بڑے اشخاص ہیں شخصیتیں ہیں ان سے ملنے کا موقع ملا ہے اعتفاق ہوا ہے لیکن حالی جیسا میں نے کوئی پاک صیرت اور نیک خسائل کا بزرگ مجھے ابھی تک کوئی نہیں ملا نواب اماد الملک فرمایا کرتے تھے کہ سرسید کی جماعت میں یہ جماعت میں بحثیت انسان کے مولانا حالی کا پایا بہت بلند تھا اماد الملک نواب اماد الملک یہاں لکھا گیا ہے سلطنت کا سیتون جس کو کہتے ہیں اماد کہتے ہیں سیتون کو ملک کہتے ہیں سلطنت کو تو وہ فرماتے ہیں کہ سرسید کی جماعت میں بحثیت انسان کے مولانا حالی کا پایا بہت بلند تھا اس وقت کے جوان نواب تھے بادشاہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ بحثیت انسان مولانا حالی کا جو ردبہ ہے پایا ہے وہ بہت بلند تھا اس بات میں سرسید بھی انہیں نہیں پہنچتے تھے کیونکہ سرسید کے زمانے میں تھا اسی وقت میں تھا تو سرسید بھی ان تک نہیں پہنچتے تھے انہیں اتنا مرتبہ سرسید کا بھی نہیں تھا جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس کول کی تزدیق کرتے ہیں مولی عبدالحق فرماتے ہیں وہ لکھتے ہیں جن لوگوں نے حالی کو دیکھا ہے یا جو ان سے ملے ہیں وہ ضرور اس بات کی تزدیق کرتے ہیں کول کی تزدیق کرتے ہیں کیا تزدیق کرتے ہیں مولی عبدالحق فرماتے ہیں کھاک ساری اور فروت نہیں کھل کی تھی یعنی ان میں آجزی تھی گرور نہ تھا خوش کھلک تھے خوش اخلاق تھے آجز تھے اس قدر بڑے ہونے پر بھی چھوٹے بڑے سب جھک کر اور کھلو سے ملتے تھے جو کوئی ان سے ملنے آتا خوش ہو کر لوٹ جاتا اور پھر عمر بار ان کے خسن اخلاق کا مدہ رہتا تھا یعنی اتنے وہ آجز تھے اتنے بڑے ہو کر بھی چھوٹے بڑے سب جھک کر اور کھلو سے ملتے چھوٹوں بڑوں سے وہ کھلو سے پیش آتے تھے جو کوئی بھی ان سے ملنے آتا تھا خوش ہو کر لوٹ جاتا تھا واپس جاتا تھا اور عمر بر ان کے اس خسن اخلاق کا مدہ رہتا یعنی اس کی تعریف کرتا اس کی استعائش کرتا اس کے گھنگاتا تھا ان کا ردوہ بڑا تھا مگر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا بڑوں کا عدب اور چھوٹوں پر شفقت تو وہ کرتی ہی تھے لیکن بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں ایک بار وہ جب علیگر میں مقیم تھے میں اور مرہوں مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے تو وہ سروقد تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے مولوی حمید الدین نے کہا کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دیکھ کر محجوب کرتے ہیں فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدہ ہونے والے ہیں تو اس مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ جو خالی تھے اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی بڑوں کا عدب چھوٹوں پر شفقت تو کرتے تھے بعض اوقات وہ اپنے چھوٹوں کا بھی عدب کرتے تھے مولوی عبدالحق فرماتے ہیں تائلوی علمی کے زمانے میں ایک بار وہ الیگرد میں مقیم تھے الیگرد میں رہا کرتے تھے الیگرد میں رہتے تھے وہ اپنے چھوٹوں کا بھی اچھے اچھے رہتے تھے اور مرہوم مولوی حمید الدین ان سے ملنے گئے مولوی عبدالحق فرماتے ہیں میں اور میرے ایک اور ساتھی مرہوم مولوی حمید الدین حالی سے ملنے گئے تو وہ سرو کا تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے یعنی وہ اٹھ کر ہمارا استقبال کرنے لگے ہماری عزت ابزائی کرنے لگے ہماری تعظیم کرنے لگے ہماری عزت کرنے لگے عزت کے لئے کھڑے ہو گئے تو ہم اپنے آپ ہی شرمندہ ہوئے اور میرے ساتھی جو تھے مولوی حمید الدین نے کہا ان سے کہا بھی کہ آپ ہمیں تعظیم دے کر ماجوب کرتے ہیں ماجوب کرنا ہو گیا شرمندہ کرنا یعنی آپ ہمیں اتنی عزت دے کر ہم آپ سے چھوٹے ہیں اتنا احترام کر کے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں تو خالی فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں اگر میں آپ کی عزت نہ کروں آپ کی تعظیم نہ کروں تو پھر کس کی کروں آئندہ آپ ہی تو قوم کے ناخدہ ہونے والے ہیں یعنی آنے والا جو وقت ہے تو آپ ہی اس قوم کے رہبر ہیں ناخدہ کشتی کھینے والے ہیں کشتی چلانے والے ہیں قوم کو چلانے والے ہیں قوم کی باغ دوڑا آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کی عزت نہ کروں تو کس کی کروں مولوی عبداللہ فرماتے ہیں مولانا کے مکان پر پہنچے دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے انہوں نے پردہ اٹھایا اور جان کر دیکھا مولوی صاحب پھرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی گیٹھی رکھی تھی انہیں دیکھ کر بہت خوشے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا مزاج پرسی کے بیعت کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی تھی رہی اس کے بیعت کھانا منگوایا مرہوم انور احمد کھانے کے بہت شوقین تھے پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے ان کے لئے ملائی منگوای کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزارا پھر ان کے لئے پلنگ بشوا کر بسترہ کر دیا اور خود آرام کرنے کے لئے اندر چلے گئے یہ بھی تھکے ہوئے تھے پڑھ کر سو رہے مولوی انور احمد کہتے تھے کہ رات کے بارہ ایک وجہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے انہوں نے چنک کر پوچھا کون مولوی صاحب نے کہا میں ہوں آج سردی زیادہ ہے مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑنے کا سامان کاشی نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اوڑا رہا تھا انور احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بر نہیں بول سکتا مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر توازیہ کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے تو اس طرح سے مولوی عبدالحق فرماتے ہیں جو آل انڈیا مسلم ایشکریشن کانپننس کے مشہور سفیر جو تھے جس کا نام مولوی انور احمد مرہوم ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ پانی پڑ گئے سردی کا موسم تھا اندھیرہ ہو چکا تھا اس ٹیشن سے سیدھے میں مولانا کے مکان پر پہنچا مولانا باہر دالان پر پڑے ہوئے تھے تو دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے دالان جو تھا وہ پردوں سے ڈکا ہوا تھا کیونکہ سردی کا موسم تھا اس لئے پردے جو تھے وہ لگے ہوئے تھے تو انور صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پردہ اٹھائے اور جانک کر دیکھا پردے کے پیچھے دیکھا کہ مولانا صاحب پھرش پر بیٹے بیٹے تھے اور سامنے انہوں آگ کی انگیٹھے رکھی تھی انگیٹھے کہتے ہیں آتش دان کو برتن میں جو آگ جلاتے ہیں تو وہی رکھی تھی کیونکہ سردی کا موسم تھا جھاڑے کا موسم تھا تو حالی مرہم کو دیکھ کر انور صاحب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ان سے ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا اور ان سے مزاج پرسی کے بیعت کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی اس کے بعد کھانا مانگوایا مرہم انور احمد جو تھے وہ کھانے کی بہت ہی شوقین تھے انہیں پانی پات کی جو ملائی جو بہت مشہور ہے تو وہ بہت پاسند کرتے تھے اس کے شوقین بھی تھے تو ان کے لئے ملائی منگوای کھانا کھانے کے بیعت کچھ وقت بات چیت میں گزارا تو پھر ان کے لئے بسترہ لگایا پلنگ بچھایا اور خود آرام کرنے کے لئے اندر چلی گئے یہ بھی تھکے ہوئے تھے مولیان اور احمد کہتے ہیں مرہم کہتے ہیں کہ میں بھی تھکا ہوا تھا تو میں جب ہی بسترہ میں گیا تو میں سو گیا نین مجھ پر تاری ہو گئی اور کہتے ہیں کہ رات کے بارہ ایک وجہ تھا تو انہوں نے ان کو ایسا محسوس ہوئا کوئی شخص ان کی جو رضائی ان کے اوپر تھی اس کو آہستہ آہستہ وہ چھو رہا تھا تو انہوں نے حیران ہو کر پوچھا چھوک کر پوچھا کون ہے ایسا محسوس ہوئا کوئی شخص انہیں چاہے مولی صاحب نے کہا میں ہوں جب ان کو محسوس ہوئا کہ ان کی رضائی کوئی چھو رہا تھا تو وہ حیران ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کون ہے تو مولی صاحب نے کہا حالی نے کہا کہ میں ہوں آج سردی زیادہ ہے مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اڑنے کا سامان کافی نہ ہو تو ایک کمبل لائے تھا اور آپ کو اڑا رہا ہوں حالی فرماتے ہیں یہ مولی عبدالق فرماتے ہیں کہ حالی نے ان سے کہا کیونکہ وہ اتنا اتنی ان میں درد تھی جذبہ تھا خادرداری تھی توازیت خادر توازیت تھی مہمانہ واضی تھی تو انہوں نے اس بات کا خیال ہوا انہیں نحسوس ہوا کہ آج سردی کا موسم ہے شاید ہے ان کو جو مرہوم انور صاحب ہیں انہیں سردی مت لگی ہوگی تو انہوں نے اوڑ دینے کا سامان ان کو کافی نہ ہوگا تو انہوں نے کمل لائے اور ان کے اوپر کمل اوڑا کمل اوڑا تو انور صاحب کہتے ہیں تو یہ جو انہوں نے مجھ پر شفقت کی اس شفقت کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں عمر بر نہیں بول سکتا مہمان کے آنے سے وہ بہت خوش ہوتے تھے مولی عبدالق فرماتے ہیں حالی جو تھے جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا اکثر مہمان آتے تھے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے وہ ان مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے ان کی خدمت کرتی تھے ان کی خاطر توازہ کرتے تھے اور مہمانوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں خوش رکھا کرتے تھے لینکہ وہ مہمان آواز تھے وہ جانتے تھے کہ مہمان کی خدمت کرنا کتنا نیک کام اچھا کام ہے تو اس سے وہ جب بھی ان کو اگر کوئی مہمان آتا تھا تو وہ ہمیشہ ان کی جو سچے دل سے ان کی ان کا خاطر توازہ کرتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کو بھی خوش رکھتے تھے اور خود بھی خوش ہوتے تھے تو آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہے باقی جو آگے کیا ہوتا ہے تو اس کا ہم کل سبق میں پڑھیں گے تب تک کیلئی اجازت خدا حافظ